بی کانشنس آف اللہ اللہ سے رابطہ رکھیں یہ سوچیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے اللہ کو بیٹری مت کریں اللہ سے ڈس لائل مت ہو اللہ سے دعا کریں یا اللہ میں ڈس لائل نہیں ہونا چاہتا مجھے بچا لیں یا اللہ مجھے میری نظروں میں حیاء دے دیں نمبر ٹو سیکنگ دی ہیلپ آف اللہ اللہ سے دعا کرنا اللہ کو بیسیج کرنا اللہ سے ایکزیکٹ سپیسفک یہ دعا کرنا یا اللہ مجھ سے عادت نئی چھوٹری پلیز چھوڑوا دیں یا اللہ نظروں میں حیاء دے دیں یا اللہ مجھے وہ ایمان دے دیں مجھے وہ تقویٰ دے دیں یہ دعا کریں نمبر ٹھری یاد رکھیں کہ اس چیز کا فائدہ کوئی نہیں آپ اپنے آپ کو ڈسٹرکشن میں لے کے جائیں گے کونسیکوینسز کو ذہن میں لے کر آئیں لکھیں کونسیکوینسز کو لکھیں ڈائری میں نوٹ پیٹ بھی کہ اچھا اگر میں یہ کرتا ہوں تو کیا کیا اس کے ڈسٹرکٹیو ایفیکٹس ہیں کیا کیا کونسیکوینسز ہیں جب آپ وہ چیز لکھیں گے آپ کا برین ریجسٹر کرے گا کہ یہ چیز غلط ہے بری ہے نمبر فور نو کہ اگر آپ کنٹرول کر لیں گے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو بلس دے گا آپ کو سکون دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک سٹرانگ پرسنیلٹی دے گا اور قیامت والے دن تو بہت کچھ دے گا جس کے وجہ سے آپ کی نظر پھسلتی ہے ایسی جگہوں پہ ان آ جائیں جہاں پہ ان بدنظری ہوگی آوائیڈ کریں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری یونیورسٹی میں یہ یہ جگہیں ہیں جہاں بدنظری کے بہت چانسز ہیں میں نہیں جاؤں گا سیدھی سی بات جان بوجھ کے ان جگہوں پہ جانا ہے کتنی جو ہے وہ خراب بات ہے اوکے سو آوائیڈ دوز پلیسیز نمبر سکس نمبر سکس نمبر سکس نمبر سکس فتنے سے بھاگ جائیں کھڑے ہو جائیں پوزیشن چینج کر لیں کسی کے ساتھ چلے جائیں اپنے آپ کو اکیلہ نہ چھوڑیں نمبر سیون ڈوئنگ ایلوٹ آف نافل ایٹس پانڈرنگ اوور دا قرآن ذکر میں بڑھیں نماز مسجد میں جا کر پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد وہاں کچھ دیر بیٹھیں قرآن کی تلاوت کریں مسجد سے سپیٹچوائلٹی حاصل کریں جا کے مسلح کی جگہ پہ جا کے اگر خواتین سننی ہے تو ظاہر ہو مسجد نہیں جاتی وہ مسلح کی جگہ پہ جا کر سپیٹچوائلٹی لیں نمبر نائن بیرنگ ان مائنڈ سم آف دی وارننگز گیون بائی حدیث ان دا قرآن ان وارننگز کو جو ہے وہ ڈیفنیٹلی آپ لوگ اپنے مائنڈ میں لے کر آئیں اور ان وارننگز کو جو ہے وہ ہمیشہ کہیں پہ لکھ لیں دروازے پہ لگا کے علماری پہ لگا کے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اللہ اس وچنگ میں اوکے یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ جا کر کہیں بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگ جانا ادھر ادھر دیکھنا یہ ویسے بھی مینرز کے خلاف ہے تو کم از کم ویل مینرڈ ہوتے ہوئے ادھر 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 مت دیکھیں کیپ یور گیز لورڈ یہ بھی ایک بڑی ضبط پھر فاسٹنگ اس کی ایک بڑی اچھی ٹپ ہے فاسٹنگ کرنے سے ڈیزائرز لورڈ ہوتی ہیں اپنے تھوٹس کو کنٹرول کریں اپنے تھوٹس کا فوکس کہیں اور لے کر جائیں نوبلر تھنکس پر تھوٹ کریں اور امبیشیس ہوں کوئی ٹاسک لیں کوئی ورکشاپ ڈیزائن کریں کوئی بکس پڑھیں جم میں جائیں ایکسرسائز کریں پلیسیز آف اتنا کو آوائیڈ کریں اور تھوٹس کو بیلڈ ہونے سے آوائیڈ کریں آوز بلا پڑھ لیں اگلے تھوٹس کو آنے ہی نہ دیں اپنے مائنڈ کو بزی کریں پھر برنگنگ اپ دس ٹاپک ان ٹاپکس کو ڈسکس کیا کریں آپ کے مائنڈ کو یاد دھیانی ہوتی رہی گی کہ میں نے ان چیزوں سے بچنا ہے اور پھر شیطان کے وسط سے پناہ مانگے آوز بلا پڑھ کے اور کیپنگ کمپنی ویڈ پیپل ویری ویری امپورٹنٹ کہ ایسے لوگوں میں رہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تقوے والے ہیں ان سے آپ کو پوزیٹیو انرجی ملے گی ایسے لوگوں میں بیٹھنا چھوڑ دیں جو افیرز ہی جن کے لاؤسٹ ہو چکے ہیں تو ان میں بیٹھیں گے تو ڈسائر بھڑکیں گے اور پھر لاسلی کسی چھوٹے گناہ کو بھی کم تر نہ سمجھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بندہ بڑے بڑے گناہوں میں پڑتا ہے اس چیز کو لائٹ مت لیں کیپ یور گیز لور موسیقی موسیقی